اسلام علیکم میں ہوں ڈاپرہ حفظہ حیدر ہومی اپیزیشن آج ہم جس کینسر کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ ہمارا جو کہ کینسر کا ٹاپک ہے تو کینسر کے بارے میں ہم جو بات کر رہے ہیں تو زبان کے کینسر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر آپ کے زبان میں کینسر ہو جاتا ہے جو لوگ تماکو نوشی کرتے ہیں جو لوگ گٹکہ کھاتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کو یہ کینسر عام ہوتا ہے مگر سمتائم ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح پر کوئی ان کا کام نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی ان کو کینسر ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسن ہے آپ کی یاد دہانی کے لئے میں دوبارہ سے یہ ریپیٹ کر دوں کہ جس نے بھی میڈیسن لینی ہے تو سب سے پہلے کارسی نویسن 200 آپ نے انٹر کرنٹ ریمڈی کے طور پر ضرور لینی ہے اس کے بعد جو میڈیسن آئے گی اس کو ہم بلترتی جو ہم لیں گے سب سے پہلے جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے ہیڈراسٹس ہیڈراسٹس 30 فاس فورس 30 اور کالی سیا نرٹم 30 ان تینوں کو ہم مکس کر لیں گے تو تینوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو صبح دوبہر شام لیں گے ہم اس کو تین تین گھنٹے کے بعد بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کچھ زیادہ مسائل ہیں اگر زیادہ دکت ہو رہی ہے تو ہم اس کو چار ٹائم میں بھی کر سکتے ہیں مگر فاس فورس جو ہے وہ کافی ڈیپ ایکشن میڈیسن ہوتی ہے وہ اگر ہم تین بار بھی لے لیتے ہیں تو انف ہے تو آپ کو اسی ترتیب سے لینی ہے کہ صبح دوبہر شام آدھے کپ پانی میں آپ نے تینوں میڈیسن کو مکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے لے لینی ہے اور آپ نے ہائیجن کا خوب خیال رکھنا ہے اور جو بہت زیادہ آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں بولنے میں یا اگر آپ پروفیسر ہیں گانا گاتے ہیں یا کچھ بھی ہے تو اپنی جو آپ کا کام ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیجئے گا ریسٹ کی دیئے گا اور ہائیجن کو منٹین کیجئے گا انشاءاللہ ان میڈیسن سے آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اگر کسی قسم کا کوئی آپ کو کوئیسن کرنا ہے تو آپ کمنٹ پاکس میں کر سکتے ہیں اپنے اردگرد کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ اپنا علاج کروائیں اگر آپ کے اردگرد کوئی نہیں ہے ہومیوپیت تو آپ آیت ہومیو اینڈ ہجامہ پر تشریف لائیں اللہ حافظ